حسیب ارسلان صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں لندن میں سرے دس ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ یہ معلوم کر سکیں کہ کیا واقعی یہ پکی تاریخ ہے یا اس میں بھی کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے حسیب کیا معلومات آپ کے پاس یہ بیان کس حد تک پکی خبر دے رہا ہے جامی صاحب اب اس کو ماننا اس لیے پڑے گا کہ یہ پکی خبر ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی exact تاریخ کا اعلان نہیں کیا پہلے mid september کا کہا گیا جس کی ہم نے برملا تردید کی اور ہم نے سب چینلز کے اگینس جا کے یہ خبر چلائی کی یہ خبر بالکل ضرورت نہیں ہے ہمارے جرائے نے جو کنفرم کیا ٹھیک کیا تو اس کے اوپر نون لیگ کا بھی رد عمل آیا پھر اس کے جواب میں دو دن بعد اکتوبر mid اکتوبر کی ڈیٹ شہباز شریف صاحب نے خود اناؤنس پندرہ اکتوبر ڈیٹ دی گئی نا جی جی وہی بات کر رہے ہیں پندرہ اکتوبر ڈیٹ دی گئی تو جس کے اوپر پھر ایک دفعہ ہمارا یہی رد عمل تھا کہ یہ ڈیٹ کنفرم نہیں ہے اعلان تو کر دیا گیا ہے وہ خلف وجوہات کی بنابت اور جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ سیپنیبر سے اکتوبر کیوں گئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ سیپنیبر میں موسم جو ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے تو جو کارکنان آئیں گے میاں صاحب کو رسیب کرنے ان کو مشکل کی سختی کی وجہ سے تو اس وجہ سے ہم اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یعنی موسم آڑے آیا درواز تو وہ تیارہ اب پندرہ اکتوبر کی ڈیٹ کو بدلی پھر جی پندرہ اکتوبر کی ڈیٹ ابھی تک کیونکہ ابھی یہ اجلاس جاری ہے اندر سے ہی جو ہے خبر آئی ہے کہ اکیس اکتوبر کی ٹکتیں جو ہیں وہ بک کر لی گئی ہیں شہباز شریف صاحب نے خود یہ جو ہے اکیس کی بات ہو رہی ہے اکیس کی پہلے پندرہ کی تاریخ تھی نا تو چھے دن کا اضافہ کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی تاریخ کا جو انتخاب ہے وہ ستاروں کو دیکھ کے کیا گیا ہو ہو سکتا ہے یہ بھی ایسے بھی کرتے ہیں بہت سے مشورہ دینے والے موجود ہیں ہمارے جو سولہ اکتوبر ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ان کا یوم شہادت بھی اچھی بات ہے کہ اس کے تین چار پانچ دن کے بعد آئیں بلکو ٹھیک بہت شکریہ حسیب کوئی پریس کانفرنس بھی آنے والی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایک حتمی افیشلی اعلان کیا جا رہا ہے جی اندر سے تو خبر یہی ہے کہ اب باہر نکل کے خواجہ آصف جو ہیں وہ نہ سے پریس کانفرنس کریں گے بلکہ جتنی ڈیٹیلز ہیں ٹرائول ارینجمنٹس ہیں ان ساروں کو بھی شیئر کریں گے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہا جاتا ہے لیکن باہر آ کے پھر ایسی چیز نہیں آگے اور لیگی قیادت کے جو سرکردہ راہنما ہے سرخیل ہے غالباً تمام وہیں موجود ہیں ان دنوں جب سے حکومت ختم ہوئی ہے احمد خان صاحب وہاں ہے شہباز شریف صاحب وہاں ہے خواجہ آصف صاحب وہاں ہے ظاہرہ حکومت جو نہیں ہے اب تو وہاں ہی جانا چاہیے کون اور لندن اور اب تو وہ اس لیے گئے نا نواز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں شہباز شریف صاحب تو علاج محال جا کروانے گئے ان کا تو وہ کلیرنس ہو گئی نا جی ان کو ڈاکٹر انہیں کلین چٹ دے دی ٹھیک ہے چلی یہ بہرحال اب یہ کانفرس تو ایسے آنے والی ہے جیسے چھینک آنے والی ہوتی ہے چلے جیسے آتی ہے تو ہم چھینک لیں گے بہت شکریہ آپ کا حسیب لندن سے ہمیں اپ ڈیٹ کر آتی ہے نا جی تو جب چھینک آتی ہے کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے آپ کو میاں صاحب کی یاد ستا رہی ہے میاں صاحب یاد کر رہے ہیں ہمیں چلے ہم تو انہیں یاد کر رہے ہیں بلکو ٹھیک آنا چاہیے انہیں بہرحال دیکھتے ہیں ان کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے کیا اعلان کرتی نہیں بسم اللہ کیجئے وہ آ گیا